اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں میرا ایک ڈراؤپ ان دو اوشن ہے اگر اس کو اس ادارے کو جو کہ کاؤزوں میں تو دوہزار سولہ میں بن چکا تھا لیکن عملی طور پہ یہ بالکل آپاہج ادارہ تھا تو جب میں نے اس کا نام دیکھا تو موٹیویشن ہوئی کہ حلال فوڈ سپیشلی جب جس طرح آپ نے کہا بھی کہ ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہم اس کو گوشت تک قربانی تک اس تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے لیکن بعد میں ظاہر ہے جب اس موضوع پہ اور آپ سے ملاقات بھی ہوئی آپ نے ہمیں کافی لٹرچر بھی دیا کتابیں بھی دیں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک آئریا ہے جس میں کہ ہمارا ملک جو کہ بہت بڑا اسلامی ملک ہے اور الحمدللہ ہماری کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ ہم بہت عالمی سطح پر ہمیں ایک نام حاصل کیا ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارا ایک یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک بہت بڑا اسلامی ملک ہیں اگر سب سے بڑا نہیں تو پوپلیشن کے لحاظ سے لیکن ادر وائز ہمیں بہت ہی اہم اسلامی دنیا میں ہم مقام رکھتے ہیں اب وہ مقام صرف سائز سے یا تعداد سے نہیں حاصل ہوتا بلکہ وہ آپ کی جو کار کردگی ہے اور جو آپ انسانیت کے لیے جو آپ کام کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہب جس میں کہ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو وہ ہماری فلاح کے لیے ہے وہ کوئی ہماری سزا کے لیے نہیں ہے اور جو ایک دابتہ اخلاق دیا ہوا ہے ہمارے مذہب نے ہمیں اس کو اگر آپ ایک ایک رکن کو ایک ایک چیز کو پرکھیں ایک لفظ کو تو اس میں یہی ہوگا کہ یہ انسانیت کے لیے اور آہ اور مسلمانوں کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے جس میں کہ ظاہر ہے کہ اگر حلال آہ کا ذکر ہوا ہے حلال اور حرام یہ دو وہ قوتیں ہیں جو کہ نبردازمہ رہتی ہیں ہمیشہ تو اگر حلال کی جو قوتیں ہیں وہ اس کی اہمیت کو نہیں جانے گی اس کی پاور کو نہیں جانے گی تو ظاہر ہے کہ پھر غلبہ حرام کہی ہوگا اور وہ کسی بھی پہلوں میں چاہے وہ رسک حلال ہو یا وہ واقعی اس قسم کے فوٹ پرڈکس میں ہو ہمارا جو ہماری جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اب ادارہ آہ قانونی طور پر جو بھی اس میں جو چیزیں رہتی تھیں وہ ہم نے الحمدللہ وہ اچیف کر لی ہیں اب اس نے اب اس نے عملی طور پر آگے جانا ہے اور یہ اصل مسئلہ اصل سفر اب شروع ہوا ہے اور میں اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ جب آپ کی قوز ٹھیک ہوگی یہ میں اور یہ چیز میں نے پرائم میسٹر صاحب سے سیکھی ہے کہ جاؤ کہ نیئر ٹھیک ہوگی سنتے تو تھے لیکن میں نے چونکہ ان کو عملی طور پر دیکھا ہوا ہے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بھی مدد پیدا کرے گا آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی میرا سائنس ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے میں فائننس کا آدمی ہوں لیکن الحمدللہ ایسی چیزیں ہم نے کی جس میں کہ ہمیں جس کو کیا ہم کہتا ہے نا غیبی مدد ملی ایسی ایسی چیزیں کرنے میں چاہے وہ ایوی ایم کی صورت ہو یا کوئی اور جتی بھی ہم کام کر رہے ہیں بڑی اہم کام کر رہے ہیں ہم مجھے بڑی خوشی ہے کہ منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی اس وقت اپنا صحیح رول ادا کرنے کی طرف میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم مکمل ہو گئے اس طرف ہم نے ایک سفر شروع کر دی ہے جس میں کہ جو منسٹری آف سائنس ٹیکنالوجی کا جو رول ہے نین رول ہے وہ ہے کہ پاکستان کی سوشو ایکنومک ڈیولپمنٹ میں ہماری منسٹری کا ایک کلیدی کتار ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے لوگوں کو دیکھنا ہے چاہے وہ حلال فوٹ کے سلسلے میں ہو یا کوئی اور بھی جو چیزیں ہم کریں اس کا بنیادی مہور پاکستان کے عوام ہونے چاہیے کہ ان کو ان کی مہار زندگی بلند کی جائے اور ان کی جو ایک جو روحانی اور جو مذہبی جس جو کہ ہماری شناخت ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکیں جس میں کہ ہم اس مولک کی معاشی ترقی میں بھی اپنا حصہ ڈال سکیں اب حلال فوڈ آثورٹی کا قیام اس کا رول اس کا جو وہ ہے آم ایریا آف انفلوانس ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ہمیں بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ بہت ہی زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ اس سفر پہ چلنا ہے کیونکہ ہم نے عالمی مارکٹ جو ہے اس پہ ہم نے اپنا ایک بڑا لیڈنگ رول اختیار کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس سارے وہ وسائل ہیں اور وہ ہمارا وہ ایک سٹیچر ہے جس میں کہ ہم جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں باون ہیں ترپن ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ نے ان میں اپنے آپ کو ایک لیڈرشپ کا رول ادا کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کا یہ رول اگر یہ ادھر آپ جانا چاہیں گے تب آپ کوئی کام کر سیں گے اگر آپ حجوم میں ایک بندہ ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے تیئی یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ایریا میں ہم نے لیڈرشپ رول ادا کرنا ہے